نبسکار میرے پیارے مطرو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے سبدگیانی یوٹیوب چینل میں سواگت ہے مطرو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نومبر دوہجار اکیس یعنی آج کا تین راسیوں کا راسی فل کیسا رہنے والا ہے سہنگ طلا اور کمب لیکن میرے پیارے مطرو یہ دی آپ نے بھی تک ہمارے سبدگیانی یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر گیان وردہ کوڈیو وڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک نومبر دوہجار اکیس یعنی آج کا سہنگ راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کا کیسا رہنے والا ہے راسی فل نفرت کی بھاب نہ مہنگی پڑ سکتی ہے یہ نہ کیول آپ کی سہن سکتی گھٹاتی ہے بلکہ آپ کے ویویک کو بھی جنگ لگا دیتی ہے اور رسطوں میں ہمیشہ کے لئے درار ڈال دیتی ہے ویوپار میں منافاج کئی ویوپاریوں کے چہرے پر خوشی لا سکتا ہے بیدیس میں رہ رہے کسی سمبندی سے ملا اپہار آپ کو خوشی دے سکتا ہے محبت کی ٹیس آج رات آپ کو سونے نہیں دے گی مارکیٹنگ کے چھتر میں کام کرنے کی آپ کی مہت کانچھا بھلی بھوت ہو سکتی ہے اس سے آپ کو بے حد خوشی ملے گی اور اس کام کو پانے کے لئے جھیلی گئی ساری مصیبتیں مٹ جائیں گی آپ نے بیتے دنوں کاریے چھتر میں کئی کام ادھورے چھوڑے ہیں جس کا بھکتان آج آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے آج آپ کا خالی وقت بھی اوپس کے کام کو پورا کرنے میں ہی لگے گا کوئی رشتے دار اچانک آپ کے گھر آ سکتا ہے جس کے چلتے آپ کی یوجنائے گڑ بڑا سکتی ہے بہاگیا ینگ آج کا ساتھ رہے گا اوپائے کرنا ہے کہ سریر پر کسی بھی ترہے چاندی دھارن کرنے سے سواست اچھا بنا رہے گا یدی آج ہم سب سے اچھے سو سمیں کے بارے میں بات کریں تو صبح آٹھ بج کر تیس منٹ سے لے کر صبح نو بج کر اٹھانے منٹ تک رہے گا اور دہام دینے والا سمیں آج کا دوپھیر تہرے بجے سے لے کر تہرے بج کر پچپن منٹ تک رہے گا صبح رنگ آج کا سپید کریم رہے گا اور بری دشا آج کے پورو دشا رہے گی یدی آج ہم طولہ راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کے راسی فل کے بارے میں بات کریں تو انچاہے خیالوں کو دماغ پر کب جانا کرنے دے سامت اور تناور رہیت رہنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی مانسک دردتا بڑھے گی صرف اقلمندی سے کیا گیا نیویش ہی فلدائی ہوگا اس لیے اپنی محنت کی کمائی سوچ سمجھ کر لگائیں ویدیس میں رہ رہے کسی سمبندی سے ملا اکوہار آپ کو خوشی دے سکتا ہے کوئی اچھی خبر یا جیون ساتھی سے پری ایسے ملا کوئی سمدیس آپ کے اتصا کو دگنا کر دے گا سمت اور جنک پر اینام پانے کے لیے کام کو یوجنا ورد طریقے سے کریں دفتر کی پریشانیوں کو حل کرنے میں آپ کو مانسک تناور کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمیہ کا صدیپیو کرنا سیکھیں یدی آپ کے پاس خالی وقت ہے تو کچھ رچن آتمہ کرنے کی کوشش کریں وقت کو برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جیون ساتھی اس سے بہتر پہلے کبھی نہیں ہوا بھاگیا انکاج کا ساتھ رہے گا اپائے کرنا ہے کہ نیم کیلوری فل فلو رائیڈ بابول یا کوئی ہربل پیشٹ کا داتن کرنے سے نوکری بجنس میں ترقی ہوگی آج کا سب سے اچھا صبح سمیہ جو رہے گا وہ دوپیر تہرے بجھ کر پچپن منٹ سے لے کر چودہ بجھ کر اکیہ ون منٹ تک رہے گا دھیان دینے والا سمیہ آج کا صبح گیارے بجھ کر نو منٹ سے لے کر دوپیر بارے بجھ کر چار منٹ تک رہے گا صبح رنگ آج کا کریم سفید رہے گا اور بری دیسہ آج کی پورو دیسہ رہے گی یدی آج ہم کمبھ راسی کے جاتک اور جاتکاؤ کے راسی فل کے بارے میں بات کریں تو سریرک طور پر تندرست رہنے کے لیے درم پان کی عادت چھوڑ دیں آپ کی میری صلاحے کی سراب شکرٹ جیسی چیزوں پر پیسہ کھرچ نہ کریں ایسا کرنا آپ کے سواست کو تو خراب کرتا ہی ہے آپ کی آرثی کشتی بھی اس سے ڈگ مگا جاتی ہے جتنا آپ نے سوچا تھا آپ کا بھائی اس سے زیادہ مددگار ثابت ہوگا جب آپ اپنے پریے کے ساتھ بہار جائیں تو اپنے پہناوے اور برطاو میں نیاپن رکھیں آج انوبھاوی لوگوں سے جڑ کر جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا کیا کہنا ہے چھاتر چھاتراؤں کو آج اپنے کام کو کل پر نہیں ٹاننا چاہیے آپ کو جب بھی کھالی سمیں ملے اپنے کام کو پورا کر لیں ایسا کرنا آپ کے لئے ہتکاری ہے سادی کے ٹھیک پہلے کے خوب سورت دنوں کی یاد تاجہ ہو سکتی ہے وہیں چھڑ شاڑ آگے پیچھے گھومنا اور اجہار گم رہت پیدا کرے گا بہا گے انکاج کا چار رہے گا اپائے کرنا ہے کہ گھر میں سرکنڈے یا تطلیوں کی چیک کھڑکی درباجے پر لگانا آرثی کسیتی کے لئے صبح رہے گا آج کا سب سے اچھا جو صبح سمیں رہے گا وہ دوپہر بارے بج کر چار منٹ سے لے کر دوپہر تہرے بجے تک رہے گا دیہام دینے والا سمیں آج کا دوپہر تہرے بج کر پچپن منٹ سے لے کر دوپہر چودے بج کر اکیامن منٹ تک رہے گا صبح رنگ آج کا بھورا سلیٹی رہے گا اور بروی دیس آج کی پورو دیسہ رہے گی تو میرے پیارے مطروں میرے پیارے ساتھیوں یہ تھا ایک نومبر دوہجار اکیس یعنی آج کا بلکل ستی اور سٹی اکراسی فل سہنگ تولا اور کم میرے پیارے مطروں یعنی آپ کو میرا بتا ہے وہ راسی فل ستی لگے اچھا لگے تو لائک اینڈ سے جرور کر دینا اور کومنٹ بوکس میں جرور بتانا یادی کوئی بھی بھائی بھین اپنی جنم کنڈلی ہستکرے کا مستکرے کا دکھوانا چاہتا ہے یا اپنی جنم کنڈلی کے اسوگرہ سانت کرانا چاہتا ہے یا پھر جیون میں چل رہی سمشہوں کا سمادھان چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ ہم سے سمپر کریں ہم ویدی ویدھان اور ویسواس کے ساتھ آپ کی ہر سمشہ کا سمادھان کریں گے تو مطروں میں یہیں پر اپنی وانی کو دیتا ہوں ویرام اور آپ سبھی کو کرتا ہوں نمسکار پھر ملیں گے نئی اوڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے پنڈیت راجگرو سرما کا آپ سبھی کو جہن جہ بھارت مطروں میں آپ کو جانکائی دینا چاہتا ہوں یادی کوئی بھی بھائی بھین کسی بھی دیوی دیوٹا کی من اس ردن سے پوجہ کرتا ہے اس میں وشواس رکھتا ہے اور اس میں بہت زیادہ آستہ رکھتا ہے تو ان ویکتیوں کے لئے ہمارا نیتنیو جو حکتی بھجروں سے جڑا ہوا ہے جس پر آپ ہر دیوی دیوٹا کی نئے بھجرن نئے نئے گیرتن نئے نئے یادیاں دیکھ سکتے ہیں تو آپ سبھی دیرنا کریں جلدی سے جلدی سابت ملنی یوٹو چینل کو سپسکرائے کریں اور جادہ سے جادہ لائک اینڈ شیئر کریں جو بھی آپ جو بھی بھجرن دیکھتے ہیں پسند آتا ہے تو اس بھجرن کو اس آتی کو اس گیرت کو آپ جادہ سے جادہ لائک اینڈ شیئر کریں اور کومیٹ دوست میں جلد بتائیں دوست نمسکر جہ جب موسیقی